الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ کسی نے زبردستی روزہ دار کے موں میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ روزہ دار کے حلق میں اتر گئی تو روزہ ٹوٹ گیا صرف قضاء واجب ہوگی روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے پانی حلق میں اتر گیا تو صرف قضاء واجب ہوگی خود بخود کہہ آجائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہاں البتہ جان بوجھ کر کہہ کی اور موں بھر کے کی تو روزہ ٹوٹ گیا صرف قضاء واجب ہوگی تھوڑی سی کہہ آئی پھر خود بخود حلق میں واپس چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا ہاں البتہ تھوڑی سی کہہ آئی اور اس کو جان بوجھ کر واپس لٹایا روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضاء واجب ہوگی اگر کسی کو قیع آئی اور وہ یہ سمجھا کہ میں روزہ ٹوٹ گیا ہے اب اس بنیاد پر پھر اس نے اور قیع آئی اور جان بوجھ کر اس کو کھا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضاء واجب ہوگی دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا جبکہ وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضاء واجب ہوگی لیکن اگر چیز باہر نکال لی اور باہر نکالنے کے بعد پھر نگلا کم ہو یا زیادہ اور جان بوجھ کر نکلا تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا اب قضاء بھی ہے اب کفارہ بھی ہے دانتوں میں سے نکلا ہوا خون نکل گیا جبکہ خون تھوک سے زیادہ تھا روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضاء واجب ہوگی کسی نے بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا اور پھر وہ سمجھا لاعلمی کی وجہ سے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے پھر اس نے جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضاء واجب ہوگی یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق یعنی ازان فجر کا وقت نہیں ہوا سہری کھا لی پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق کے بعد کھایا یا پیا ہے روزہ نہیں ہوا اور صرف قضاء واجب ہوگی بادل یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کھا لیا یا پی لیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے روزہ افطار کر لیا ہے یا اسی طرح گھڑی پر وقت دیکھا اور غلطی لگی یہ سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور کھا لیا اور پی لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے میں نے کھایا یا پیا ہے تو روزہ نہیں ہوا روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضاء واجب ہوگی عورت نے روزہ جان بوچ کر توڑ دیا پھر اسی دن اس کو حیض آ گیا یا کوئی ایسی سخت بیماری آ گئی بہت شدید بیماری کی جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا یا بہوشی اور غشی تاری ہوگی روزہ تو ٹوٹ چکا ہے لیکن اس پر صرف قضاء واجب ہوگی بیوی کا بوسہ لیا بوسوں کنار کیا یا بیوی کے ساتھ لپٹ گیا ہم بستری نہیں کی اور انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضاء واجب ہوگی روزہ رکھنے کی صورت میں مرض کی شدت یا مرض کی شدت یا مدت مرض میں اضافے کا غالب گمان ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے روزہ رکھ لیا مرض بہت شدید ہو گیا یا ابھی شدید تو نہیں ہوا لیکن اندازہ ہے کہ مرض بہت بڑھ جائے گا اور یہ ذن غالب یقین کے قریب ہو جائے روزہ توڑ دیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضاء واجب ہوگی حلق کے اندر مکی چلی گئی یا خود بخود دھوان چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں البتہ جان بوجھ کر ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضاء واجب ہوگی لوبان عود وغیرہ کو سلگا کر اپنے پاس رکھ کر سونگا جان بوجھ کر تو روزہ ٹوٹ گیا صرف قضاء واجب ہوگی کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو نہ غزہ کے طور پر کھاتے ہیں نہ دوا کے طور پر کھاتے ہیں اور اس کو دوا کے طور پر بھی نہیں کھاتے غزہ کے طور پر بھی نہیں کھاتے اس پر روزہ ٹوٹ گیا لیکن صرف قضاء واجب ہوگی انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضاء واجب ہوتی ہے روزہ کی حالت میں ٹوٹھ پیس استعمال کرنا مکرو ہے مسواق کا مسئلہ الگ ہے ٹوٹھ پیس استعمال کرنا مکرو ہے اگر ٹوٹھ پیس استعمال کیا یا منجن استعمال کیا اور اس کے کچھ ذرات حلق میں چلے گئے تو روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضاء واجب ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين